میرے پتی آفیس جانے سے پہلے میرے قریب ہو کر کان میں بولے کہ چھت پر قدم مت رکھنا اور میری ماں سے بھی دور رہنا میری سادھی کو دو مہینے ہو گئے تھے اور ہر دن میرے پتی آفیس جانے سے پہلے یہ بات مجھے یاد دلا کر جاتے تھے میرے دل میں ترہ ترہ کے سوال اٹھتے تھے مگر میں یہ سوچ کر چھپ ہو جاتی کہ ابھی نئی نئی سادھی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ میرے پتی کو میرا سوال جواب کرنا اچھا نہ لگے میرے پتی آفیس چلے جاتے اور میری نند پریت اسکول چلی جاتی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی لیکن میری ساس بار بار بہانے بنا کر میرے پاس آنا چاہتی تھی مگر میں اپنے پتی کے ڈر کی وجہ سے ان سے دور دور ہی رہتی تھی دو بجے کے قریب میری نند پریت اسکول سے باپس آ جاتی تھی اور یونی فارم چینج کیے بنا ہی چھت پر چلی جاتی تھی اور چھت پر پورا پورا گھنٹا بطایا کرتی تھی وہے جیسے ہی نیچے اترتی میری ساس اس کو بات سنانا شروع کر دیتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہمارا گھر جیسے پانی پت کے ید کا میدان بن جاتا تھا پہلے پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ میری ساس پرید کے ساتھ اس لیے جھگڑتی تھی کیونکہ وہے اسکول سے باپس آنے کے بعد بستہ کھول کر بھی نہیں دیکھتی تھی مگر اب مجھے اس گھر میں آئے ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے اب مجھے ایسا لگتا کہ میری ساس پرید کو چھت پر جانے سے روکتی تھی مگر وہے ان کی بات کو توجہ ہی نہیں دیتی تھی پھر سام کو جب میرے پتی آتے تو سیدھے پرید کے کمرے میں چلے جاتے نئے جانے دونوں بھائی بہن گھنٹا بھر کیا میٹنگ کرتے رہتے تھے پریدی کے کمرے سے نکل کر وہ سیدھے چھت پر چلے جاتے اور وہاں بھی کافی دیڑ تک بیٹھے رہتے تھے میں کمرے میں بیٹھی یہ سب دیکھتی رہتی تھی سام کو جب میرے پتی کمرے میں آئے تو میں مہو پھلا کر بیٹھ گئی تھی وہ مجھے دیکھ کر ہس پڑے اور بولے آج تو سورج سوا ہاتھ پر ہے اوپر والا رہم کرے ان کے ہسانے سے مجھے ہمت مل گئی تھی اس لیے میں سکوا کیے بینا نہ رہ سکی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے گھر والوں سے گھلے ملنے کیوں نہیں دیتے اور نہ ہی خود ہی مجھے وقت دیتے ہیں ہر سمجھ ہت پر بیٹھے رہتے ہیں نہ جانے کیا خجانہ چھپا رکھا ہے وہاں امن ایک دم سے سیریس ہو گئے ان کی آنکھوں میں گصہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی وہے بینا کچھ کہے ہی گھر سے باہر چلے گئے رات کے کھانے کے لیے بھی باپس نہیں آئے تھے پریت کی جان پر بنی ہوئی تھی اس نے الگ سے امن بھائی کہاں گئی ہے رٹ لگائی ہوئی تھی رات کے دس بج گئے تھے مگر امن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا میں دل ہی دل میں خود کو کوش رہی تھی بینا جانے کی میری کس بات پر مجھ سے اس قدر ناراج ہو گئے ہیں جی جیسے ہی کمرے میں گئی میری ساس جھٹ سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی ابھی تمہاری سادھی کو جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں ہوا ہے اور تمہارا پتی گائب رہنے لگا ہے اس پر کڑی نگا رکھو ساس کی بات سن کر میرے دل میں دھیروں سوال آنے لگے تب ہی امن دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئے انہوں نے مجھے ماں کے قریب کھڑے دیکھ لیا تھا امن کچھ بھی بولے بنا ہی مجھے کلائی سے پکڑھا کمرے میں لے گئے امن گصے سے بولے ماں تمہیں کیا کہہ رہی تھی میرا تو دل پہلے ہی کام پرہا تھا ان کی گصے بھری آواز سنی تو میری آنکھیں بھیگ گئیں اور میں رونے لگی میں بولی ماں جی کہہ رہی تھی کہ امن کا خیال رکھا کرو میں نے جان بوجھ کر بات پلٹ کر بتائی تھی کیونکہ ان کی تو اپنی ماں سے پہلے سے ہی نہیں بنتی تھی نئے جانے اس کی وجہ کیا تھی امن کو میرا جواب سن کر کچھ تسلی ہوئی پھر امن بہت ہی آہستہ سے بولے دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے چھت پر الگ الگ طرح کے نسل کے باج پالے ہوئے ہیں اس موسم میں وہ انڈوں پر بیٹھ کر بچے نکالتے ہیں اس طرح ان کی نسل بڑھ جاتی لیکن اگر باج کسی اجنبی آدمی کو اپنے پنجرے کے پاس دیکھ لیں تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے پھر وہ انڈوں سے بچے نہیں نکالتے وہ اپنے انڈے خود ہی توڑ دیتے ہیں تم ابھی ان کے لیے اجنبی ہو اس لیے منع کرتا ہوں امن کی بات سنکا میرا دل ہلکا ہو گیا تھا میں بولی پرندے تو مجھے بھی بہت پسند ہیں میں آپ کے باجوں کا خیال رکھوں گی پریتھ بھی تو خیال رکھتی ہے امن ہس کر بولے میرے باج پریتھ کو جانتے ہیں میں نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ مجھے باجوں کی رپورٹ دیا کرے کس جوڑے نے انڈے دے دیے ہیں اور کس نے ابھی بچے نکالے ہیں میں ساری بات سمجھ گئی تھی پھر میں بولی آپ مجھے ماں جی کے پاس بیٹھنے سے کیوں منع کرتے ہیں وہ بولے کیونکہ ماں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے ان کا مانسک سنتولن کچھ بگڑا ہوا ہے کیا تم نہیں دیکھتی ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا امن کے جواب سے میرے دل کو کچھ سکون ملا میں اپنے آپ کو بہت ہی ہلکی بھلکی سی محسوس کر رہی تھی اگلے دن پھر امن میرے کان میں بولے کہ چھت پر مت جانا اور ماں سے دور رہنا لیکن میں نے دل بھی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں امن سے چھپ کر ماں جی کا خیال رکھوں گی بیماری میں کیا ماں آپ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں امن اور پریت تو اپنی ماں سے گیرو جیسا سلوک کرتے تھے مگر میں تو ایسا نہیں کر سکتی تھی نا اس لیے میں دونوں کے جانے کے بعد اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی میں نے کہا ماں جی میں آپ کے سر میں تیر لگا کر مالس کر دوں انہوں نے جل جل دی ہاں میں سر ہلایا کہیں میں بعد میں مکر نہ جاؤں میں ان کے سر میں تیر لگاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جبکہ میری ساس بار بار مجھ سے جد کر رہی تھی چھت پر جا کر وہاں کی صفائی کر دو میں بولی ماں جی امن نے مجھے چھت پر جانے سے منع کیا ہے وہ بولی ہم دونوں گھر میں اکیلے ہیں نا تم امن کو بتاؤ گی اور نہ ہی میں بتاؤں گی پھر ڈر کیس بات کا ہے میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنی ساس کو منع کر دیا تو وہے ناراض نہ ہو جائیں وہ کہیں گی کہ پہلی بار کسی کام کو کہا ہے اور وہ بھی بہو نے مہو پر ہی منع کر دیا ویسے بھی مجھے پرندوں کا بہت سوک تھا لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں جیسے ہی جھاڑو لے کر سیڑیاں چڑھنے لگی پریت اچانک ہی گیٹ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی اور اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھیچ لیا اور بولی آپ کو بھائی نے چھت پر جانے سے منع کیا تھا نا مگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی میں ابھی بھائی کو فون کر کے بتاتی ہوں میں ڈر کے مارے کانپنے لگی پھر میں نے پریت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم امن کو کچھ مت بتانا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور فون ملا کر امن سے بولی میں نے بھاوی کو چھت پر جاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ آج ہافرے تھا اور آج سکول سے آدھی چھٹی ہو گئی ورنہ سوچئے کیا ہو جاتا میں اپنی اکل پر ماتم کرنے لگی تھی کہ میں نے یہ بات نجل انداز کیوں کر دی اور بولی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے فون کان سے لگا کر ہیلو کیا تو امن کی گصے سے بھری آواز سنائی دی وہ بولے آج میں اس کو تمہاری پہلی اور آخری گلتی سمجھ کر ماف کر رہا ہوں لیکن اگر ایک بار بھی تم نے یہ حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی تمہیں گھر سے نکال دوں گا مجھے امن سے اس طرح کی امید نہیں تھی میں اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی تھی سام ہوئی تو امن آفیس سے لوٹ آئے تھے روج کی طرح پریت کے کمرے میں چلے گئے اور پھر چھت پر چلے گئے میں کمرے میں بیٹھی در کی وجہ سے کانپ رہی تھی کہ اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے لیکن جب وہ کمرے میں آئے تو بہت ہی پیار سے بولے کیا بات ہے آج اندھیرہ کر کے کیوں بیٹھی ہو امن کی بات سن کر میرا دل کو کچھ سکون ملا میں جلدی سے اٹھی اور امن سے بولی میں چھت پر جانا نہیں چاہتی تھی ماں جی نے مجھے جورجستی بھیجا تھا امن نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا وہ بولے اس لیے تو میں تمہیں ماں کے پاس بیٹھنے سے منع کرتا ہوں کیونکہ وہے ہم دونوں کا گھر بسنے ہی نہیں دینا چاہتی میں حیرت میں ڈوب گئی تھی آخر کیسی ماں تھی جو بیٹے کا گھر اجارنا چاہتی تھی رات کو میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئیں لیکن مجھے دوارہ نیند ہی نہیں آ رہی تھی میں کروٹ بزل رہی تھی پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹا چھوپنے لگے تھے اس لیے میں اٹھ کر باہر نکل آئی تھی مگر مجھے حیرانی تب ہوئی جب میں نے پریت اور اپنی ساس کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تھا نیا جانے ویدونوں آپس میں کیا خسر پسر کر رہی تھی میں دبے قدموں سے اپنے کمرے میں باپس لوٹ آئی یہ بات تو جاہر تھی کہ میری ساس اور پریت اندر سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی وہ امن کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے آپس میں لڑ رہی تھی اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ آج کا واقعہ بھی ایک سوچی سمجھی چال تھی باجی نے مجھے اسی وقت چھت پر بھیجا جب پریت کی باپسی کا وقت ہو گیا تھا لیکن پھر دل میں سوال اٹھتا کہ امن ایسا کیوں کرتے ہیں باج تو اکثر جنگلوں میں پائے جاتے ہیں مگر اس قدر کی دیکھا بھالی اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان تینوں کو بے نکاو کر کے ہی رکھوں گئی اگلے دن آفیس جانے سے پہلے امن نے مجھے پھر سے وہی بات کہی جو ہمیشہ ہی مجھے کہتے تھے امن اور پریت کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میری ساس مجھے بار بار آواز دیتی جا رہی تھی وہ کبھی کہتی کہ آ کر میری ٹانگیں دوا دو تو کبھی کہتی کہ میرے سر میں تیل ڈال دو دل چاہتا تھا کہ ان کی بات مان لو مگر دل دماغ بار بار منع ہی کر رہا تھا اس لیے میں دل دماغ کی جنگ میں فسی رہی مگر کمرے سے باہر نہ نکلی دوپہر دو بجے کے قریب پریت گھر آئی تھی وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی آگئی تھی وہ بولی بھاوی میں نے محسوس کیا ہے کہ کل کے جھگڑے کے بعد آپ مجھ سے ناراج ہو میں گسے سے بولی کیا مجھے ناراج نہیں ہونا چاہیے ریت میرے پاس آ کر بیڑ پر بیٹھ گئی اور بولی اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں بھی ناراج ہو ہی جاتی مگر آپ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو گی تو آپ کی ناراجگی ختم ہو جائے گی میں بن ماں واپ کی بچی ہوں ماں کا بھی مانسک سنتولن بگڑا ہوا ہے اب امن بھائی ہیں جو میرے لیے ماں اور باپ دونوں بن گئے ہیں اب انہوں نے مجھے ایک کام سوپا ہے اور وہ ہے ان کے باجوں کی دیکھوال کرنا کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی پھر مجھے یہ بھی ڈھر تھا کہ اگر امن بھائی ناراج ہو گئے تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی اب آپ اپنا گصہ تھوک دیں اور میرے ساتھ دوستی کر لیں دیکھو میں آپ کے لیے اسکول سے کیا لائی ہوں سکرگندی کی کھٹی مٹھی چانٹ اتنا کہہ کر پریت کچن میں چلی گئی جب وہ باپس آئی تو اس نے اپنے ہاتھوں میں دو پلیٹیں پکڑی ہوئی تھی جن میں چانٹ تھی میرے موں میں ایک دم سے پانی بھر آیا پھر مجھے پریت کی باتیں بھی کچھ صحیح ہی لگی تھی اس لیے میں نے مسکرا کر اس سے وہ پلیٹ پکڑ لی اور چانٹ کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگے وہ مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتا رہی تھی چانٹ کھا کر وہ بولی بھاوی اب میں جرہ باجوں کو دیکھاتی ہوں پھر اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی اس کی بات سن کر مجھے بھی نید آنے لگی تھی میں بھی لیٹ گئی تھی پھر کچھ پتا ہی نہ چلا کہ مجھے کب نید آ گئی سام ہو گئی میری آنکھ کھلیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا جی چاہتا تھا کہ پھر سے سو جاؤں مگر ہمت کر کے اٹھ بیٹھی میں جیسے ہی باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی کہ امن اور پری چھت سے نیچے اتر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی آگے آگے چل رہی تھی میری ساس اس ڈاکٹر کو دیکھ کر چلانے لگی مجھے بتا دے سب ٹھیک ہے نا وہ ڈاکٹر ہاں میں سر ہلا کر باپس نکل گئی میں جلدی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کا ڈراما کرنے لگی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے کے بعد امن دوے قدموں سے کمرے میں آئے اور مجھے سوتا دیکھ کر پھر سے باہر نکل گئے میں حیران تھی میں تو اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوتی تھی آج اچانک کیسے سو گئی لیکن اس بارے میں میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا میں تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر چھت پر کیا کرنے گئی تھی بازوں کے بھی ڈاکٹر سوتے ہیں کیا یہ سب باتیں مجھے بہت پریسان کر رہی تھی اب مجھے اپنی ساس کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی سائد وہ مجھے اوپر اس لیے بھیجنا چاہتی تھی کہ وہاں کوئی راج میرا انتجار کر رہا تھا جو امن مجھ سے چھپانا چاہ رہے تھے لیکن میں امن کی ناراضگی مول لے کر کوئی بھی راج نہیں جاننا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے پتی سے بہت محبت تھی آدھے گھنٹا میں اسی طرح پڑی رہی تھی پھر جب میں باہر نکلی تو سب سے پہلے میں نے پریس سے پوچھا کہ امن کہاں ہے اس نے آنکھوں میں حیرت بھر کر مجھے دیکھا اور گھبرا کر بولی بھابی اس ٹائم امن بھائی کہاں ہوتے ہیں اپنے آفیس نا آج بھی وہ وہیں پر ہوں گے پریت مجھ سے نا جانے کیوں جھوٹ بول رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ امن ابھی تھوڑی دیر بعد ہی گھر آ جائیں گے مگر امن ہمیشہ کی طرح چھے بجے کے بعد ہی گھر لوٹے تھے میں ان کو دیکھ کر بولی امن آپ کہاں رہ گئے تھے انہوں نے مجھے ایسی نجروں سے دیکھا جیسے میں نے کوئی گلت سوال پوچھ لیا ہو وہ بولے میں تو آفیس سے اسی وقت لوٹتا ہوں تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو میں نے نہیں میں سر ہلا کر کہا کہ کچھ نہیں میں چاہتی تھی کہ سب کے سامنے ہی چھت پر جا کر راج پتا کروں مگر پھر امن کا پیار اور ان کا گصہ مجھے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا اب یوں ہی دن گجر رہے تھے لیکن میرا سک تو بڑھتا ہی جا رہا تھا یوں ہی میں ایک دن برامدے میں بیٹھی بال سوار رہی تھی کہ مجھے کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور انہوں نے میری طرف دیکھا پھر چیخنے کی آواز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی یہ آواز چھت سے آ رہی تھی میری ساس کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا وہ سیڑیاں نہیں چڑھ سکتی تھی لیکن یہ آواز سن کر اپنا دکھ درد سب کچھ ہی بھول ویٹھی تھی اور چھت پر چڑھنے کی کوسس کرنے لگی تھی ابھی انہوں نے دو سیڑیاں چڑھی تھی کہ ان کے گھٹنوں نے جواب دے دیا میں بس پریسان ہو کر کھڑی دیکھتی رہی اور یہی سوچ رہی تھی کیا کروں ابھی میری ساس نے اچارک میرے پاں پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی جاؤ چھت پر چلی جاؤ اسے جا کر بچا لو تمہیں اوپر والے کا واسطہ ہے چیخو کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی اوپر کی طرف بھاگ گئی یہاں دیکھ کر میں بہت حیران تھی کہ اوپر تو کوئی پنجرہ تھا ہی نہیں بس سامنے ایک کمرہ بنا ہوا تھا جیسے باہر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا اس میں کسی باجوں کا نام اور نسان بھی نہیں تھا وہاں تو ایک لڑکی پیٹ پکڑ کر رو رہی تھی میں بھاگ کر اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے دلاسہ دیا کہ تم فکر نہ کرو میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں میں بھاگ کر نیچے گئی اور اپنی ساس کو یہ سب بتایا مگر میری بات سن کر وہ حیران نہیں ہوئی تھی میں بولی میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے وہ بس پہنچنے ہی والی ہے میری ساس نے مجھے پھر اوپر بھیج دیا میں اس لڑکی کو دلاسہ دیتی رہی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی آ گئی اور اس نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا کم سے کم آدھے گھنٹے بعد مجھے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی ڈاکٹر بولا بیٹا ہوا ہے پھر میں اس بچے کو لے کر نیچے آ گئی اتنی دیر میں پریت بھی سکول سے لوٹ آئی وہ بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی میں نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے باجنے انڈے سے بچہ نکال دیا ہے پریت کا چہرہ لال پڑ گیا وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور امن کو فون کر کے انہیں گھر آنے کو کہنے لگی وہ جب گھر لوٹے تو بڑے بوکھلائے ہوئے تھے میں انہیں بچہ دکھا کر بولی کس پر گیا ہے یہ وہ مجھے نجر انداز کر کے اوپر چلے گئی پھر پریت اور امن دونوں اس لڑکی کو نیچے لے آئے میں خود کو اس گھر میں اجنبی سا محسوس کر رہی تھی مجھے کوئی راج میں سامل ہی نہیں کرتا تھا مجھے لگا کہ سائد یہ لڑکی امن کی پتنی ہے اس لیے تو امن اسے مجھ سے چھپا چھپا کر رکھتے تھے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں کمرے میں آ کر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب امن کمرے میں آئے اور مجھے دیکھتے رہے پھر بولے یہ کیا کر رہی ہو تم میں نے کہا میں آپ کا کونسی گلتی ہو گئی ہے جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو میں نے کہا اوپر والے نے آپ کو چانسا بیٹا دیا ہے آپ کو کیا چاہیے میری تو آپ کو پہلے بھی پروا نہیں تھی آفیس سے آ کر آپ پریت کے پاس بیٹھ جاتے تھے پھر آپ چھت پر چلے جاتے تھے میں تو آپ کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں امن نے میرے سامنے سے کپڑے بالا بیگ اٹھا لیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے سامنے بیٹھا لیا پھر بولیں میری بات کو بہت ہی دیان سے سننا تم جانتی ہو کہ وہ لڑکی جو چھت پر رہتی ہے یہ میری سگی بہن ہے یہ جب سولے سال کی ہوئی تو نیا جانے کس درندے کے باتوں میں آ گئی اس لڑکے نے چھپ کر اس سے سادھی کر لی اور یہ پریگنٹ ہو گئی ماں نے یہ بات مجھ سے چھپا لی تھی لیکن مجھے اس کے بڑھتے پیٹھنے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑور جرور ہے میں نے اس سے پوچھا وہاں چھوٹی تھی تو در گئی اور سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گئی سچ سن کر میں تو کانپ کر رہ گیا تھا جب میں نے اس سے اور باتیں پوچھنے کی کوسس کی تو وہاں رونے لگی تھی اس نے مجھے اپنے پتی کا نام نہیں بتایا تھا پھر محلے والوں کو ہم کیا بتاتے کہ کس کا بچہ ہے میری معصوم بہن بدنام ہو کر رہ جاتی اور ہم بھی کسی کو مہو دکھانے کے لائق نہ رہتے اس لئے میں نے اس کو کہا کہ وہاں چھت پر ہی رہے وہ اس بات پر تیار ہو گئی تھی لیکن ماں کو لگتا تھا کہ میں نے اور پریت نے اس کو اس کے جرم کی سجا دینے کے لیے اسے چھت پر قید کیا ہوا ہے ماں گھٹنوں کی وجہ سے چھت پر نہیں جا سکتی تھی اس لئے ہر سمیں مجھ سے اور پریت سے جھگڑتی رہتی تھی کہ میری بیٹی کو نیچے لے آؤ جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں نے تمہیں اس لئے نہیں بتایا کیونکہ ابھی تو تم ہمارے گھر میں نئی نئی آئی تھی تم میری بہن کے بارے میں کوئی گلت رائے نہیں سوچ سکتی تھی مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اب جب ہر چیز تمہارے سامنے آ ہی گئی ہے تو میں تم سے ایک مدد مانگنا چاہتا ہوں کیا تم میری بات مانو گی میں امن کی باتیں سن کر اپنی نرد کے لیے پریسان ہوئی میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا تو امن بولے تم میری بہن کے ساتھ دوستی کا رشتہ بنا لو تم ہی وہ انسان ہو جسے وہ اپنا راج بتا سکتی ہے کیونکہ اس نے نہ ہی پریت کو کچھ بتایا ہے اور نہ ہی ماں کو میں نے امن سے بادہ کیا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی اب میں ہر سمیں اپنی نرد کے ساتھ ساتھ رہتی تھی میں اس کے بچے کا بہت خیال رکھتی تھی میں نے ایک دن اس سے کہا کہ یہ بچہ کتنا بدنصیب ہے نا اسے تو باپ کا پیار بھی نہیں ملا وہے یہ بات سن کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی پھر بولی بھاوی اس بچے کا باپ کا نام امیس ہے میرا بچپن کا منگیتر نہ جانے ہمیں کیا سوجھی کہ ہم نے جوز جوز میں گھر والوں سے چھپ کر سادھی کر لی تھی جب میں پریگننٹ ہوئی تو وہے ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا کیونکہ وہے تو خود ابھی کالیج کا اسٹوڈنٹ تھا وہے گھر والوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا نند کے موں سے اس کے پتی کا نام سن کر میرے سر سے تو جیسے بوجھ ہی اتر گیا تھا معاملہ تو بہت ہی سیدھا تھا ہم بینا بجے ہی گھبرا رہے تھے کیونکہ جو اس کے بچے کا پتا تھا اس کے ساتھ اس کا بچپن سے ہی رشتہ تیہ ہو چکا تھا میں نے امن سے بات کی تو انہوں نے بھی سکون کی سانس لی پھر تو سارا معاملہ ہی سرج گیا اگلے دن امن امیس کے گھر گئے اور امیس کے ممی پاپا سے بات کی انہیں بھی ساری بات بتا دی سکر ہے کہ امیس کے ممی پاپ نے اپنے بیٹے کی گلتی کو سویکار کیا اور سرمند کی سے بولے کہ آپ لوگ چنتہ نہ کریں کچھ ساروں بات بھی تو ہمیں تمہاری بہن کو بہو بنا کر لے ہی آنا ہے تو آج کیوں نہیں اس طرح میری نند ایک بچے کے ساتھ اپنے سگھر کے بیدہ ہو کر اپنی سسرال چلی گئی تھی اور ہمارے گھر میں ایک بار پھر سے خسیاں لوٹ آئی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دھنیواد دوستو